بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان سید راہیل حسین عزوی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور تقریباً اس ویلوگ میں اس چھوٹ سے ویلوگ میں ہم نے دو تین باتیں ڈسکس کرنی ہے ایک تو یہ ہے کہ حافظ عزوی صاحب اور تحریک سرات مستقیم کے بانی ڈاکٹر اشرف عصف جلالی صاحب ان کو بھی جو ہے وہ قید کی سازا جو ہے وہ سنائی گی ہے اور ہارلینڈ حکومت کی جانب سے جو دو سپتمبر کو فیصلہ کیا جانا تھا آپ کو پتہ یہ ہے اس پہ میں پہلے ایک ویلوگ کر چکا ہوں اگر نہیں کسی نے دیکھا تو وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں پھر آپ کو اس بات کی بھی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے تقریباً کچھ دن تین چار دن پہلے کا ویلوگ میں نے اپلوڈ کیا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو سپتمبر والے دن ہارلینڈ کی عدالت میں بڑا اہم کیس لگا ہوا ہے اور وہ اہم علامہ حافظ سعاد حسین رزوی صاحب اور ڈاکٹر اشرف آسف جلالی صاحب کے حوالے سے تھا کہ جو ڈاکٹر اشرف آسف جلالی اور تحریک لب بیک پاکستان کے امیر سعاد رزوی صاحب کی جانب سے ہمارے قائد محترم کی جانب سے گیرٹ ویلڈر نامی شخص ملعون کے سر کی قیمت لگائی گی تھی اس کو لے کر فیصلہ سنایا جانا تھا اس کی سنوائی کا دن تھا دو سپتمبر آپ کو بتا کے گزر گیا اور کل اس کا فیصلہ کیا ہوا اور وہاں پر جو فیصلہ سنایا گیا اس میں جو ہے تحریک لب بیک پاکستان کے امیر علامہ سعاد رزوی صاحب اور سعاد جو ہے بانی سرات مستقیم جو ڈاکٹر اشرف آسف جلالی صاحب ہیں ان کو جو ہے وہ بارہ سال کی قید سنائے گی اور سعاد حسین رزوی صاحب کو چھ سال کی قید سنائے گی ہے ہالینڈ حکومت کی جانب سے اور عدالت نے یہ فیصلہ کی ہے کیونکہ گیرٹ ویلڈر نامی شخص نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی اقدس میں گستاکی کی تھی تو سعاد رزوی صاحب بابا جی خادم حسین رزوی صاحب دوکٹر اشرف آسف جلالی صاحب ان سب لوگوں نے اور دیگر بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے سر کی قیمت لگائی تھی تو اس تناظر میں یہ فیصلہ ان کی عدالت میں چلا گیرٹ ویلڈر نے سعاد رزوی صاحب پر ڈاکٹر اشرف آسف جلالی صاحب پر کیس کیا کہ انہوں نے میرے سر کی قیمت لگائی ہے تو لہٰذا عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے بارہ سال کی قید جو ہے وہ ڈاکٹر اشرف آسف جلالی صاحب اور چھ سال کی قید علامہ حفظ سعاد حسین رزوی صاحب کو سنا دی جب یہ فیصلہ آئی ہے ہالینڈ حکومت کی نے یہ فیصلہ سنایا ہے پھر تحریک لبیگ پاکستان کی جانب سے بھی جو ہے اس کا جواب آگیا وہ جواب بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں شیئر کر دیتا ہوں کہ تحریک لبیگ پاکستان کے ترجمان کی جانب سے کیا کہا گیا ہے یہ بھی ذرا آپ سن لیں تحریک لبیگ پاکستان کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ تحریک لبیگ پاکستان ہالینڈ کی عدالت سے یہ سوال کرتی ہے کہ سزا تو گیرٹ ویلڈر کو ملنی چاہیے گیرٹ ویلڈر نے تمام جہانوں کے سردار رحمت اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس میں غستاخی کی ہے دنیا کا کون سا ایسا قانون ہے جس میں لکھا ہے کہ کسی کے حق تلفی کرنا جائز ہے یعنی مسلمانوں کے جذبات کو اس نے گیرٹ ویلڈر ملون نے جو ہے وہ ٹھیس پہنچائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس میں غستاخی کی تو انہوں نے حق تلفی کی ہے ٹھیک ہے اب مزید ترجمان کی جانب سے کیا کہا گیا تحریک لبیگ پاکستان کی ترجمان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ اب ہم بھی جو ہے پاکستان کی عدالت میں گیرٹ ویلڈر کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کر رہے ہیں یہ امپورٹنٹ بات تھی تو یہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے کہ اب تحریک لبیگ پاکستان بھی قانونی طور پر گیرٹ ویلڈر کے خلاف کاروائی کرنے جا رہی ہے اب مزید اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دیں گے تو یہ آج کا اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ گیرٹ ویلڈر نامی شخص نے جس نے غستاخی کی اور پھر سعاد رزوی صاحب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور آپ نے سابقا جو کرکٹر تھے کرکٹر خالد لطیف انہوں نے بھی سر کی قیمت لگائی تھی تو ان کو بھی سزا سنائی گی اور اسی طرح سے اب سعاد رزوی صاحب اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو بھی بارہ سال کی اور چھ سال کی قید سنا دی گی ہے اب مزید اس حوالے سے جو بھی کوئی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ سے شیئر کر دیں گے اور باقی آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ گیرٹ ویلڈر نے جس طرح سے مقدمہ چلایا اور ان کی حکومت ہالینڈ نے جس طرح سے ہمارے دونوں جو ایک مذہبی اور سیاسی شخصیات ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ سنایا ہے تو کیا پاکستانی حکومت کو بھی ایسا کرنا چاہیے کہ گیرٹ ویلڈر نامی ملعون شخص کو جو ہے وہ اسی طرح سے گستاخ ڈیکلیئر کرنے کے بعد پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اس کو بھی سزا سنائی جائے جس طرح سے ساد رجوی صاحب اور دکٹر شیف فاصف دلالی صاحب کو ہالینڈ کی حکومت نے بارہ سال اور چھ سال کی قید سنائی ہے